اور پاکدامنی حصہ 38 باب آٹھ زنا کی سزا فطری طور پر دنیا کا ہر انسان با عزت زندگی گزارنا چاہتا ہے اس لئے دین اسلام نے مومین کی عزت کو بڑا خیال رکھائے چنانچہ ماحول اور سماج میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی عزت و ناموس کی حفاظت کا درس دیا ہے یہ بات خوبصاب طریقے سے بیان کی ہے کہ جو قیمت ایک مسلمان کے خون کی ہے وہی اس کی عزت و عبرو کی ہے گویا کسی مسلمان کو بے عبرو کر دینا ایسا ہی ہے جیسے اس کو جان سے مار دینا نبی علیہ السلام نے حجت الویدہ کے موقع پر ارشاد فرمایا جو درجہ مکہ مکرمہ کے اندر ماہ جل حجہ کے یوم عرفہ کو حاصل ہے وہی درجہ مسلمان کی عزت و عبرو کو بھی حاصل ہے ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کی عزت و عبرو اور جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس سے اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی عزت کتنی اہمیت رکھتی ہے مسلمان کی عزت جن عامال کے ذریعے مومن پر کیچڑ اچھالا جا سکتا ہے شریعت نے ان کی ناپسندگی کا اعلان کر دیا مسلمان بدگمانی ارشاد باری تعالیٰ ہے بچوں تم زیادہ گمان کرنے سے بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں حسن زن کو پسند کیا گیا ہے لہٰذا معمولی باتوں پر ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بدگمانی پیدا کر لینا بہت بڑا گناہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر مومن بھائی کے عمل میں ننیانوے پہلو برائی کے نکلتے ہو صرف ایک پہلو اچھائی کا نکلتا ہو تو اس کے ایک پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بھائی سے حسن زن رکھنا چاہئے آج کل تو ذرا سا اشارہ مل جائے تو لوگ خوبصورت کہانی گھڑنے کے ماہر ہیں اسی کو بات کا بتنگڑ کہتے ہیں شرع شریف نے اسے حرام کرر دیا ہے نمبر دو تجسس کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں ہر وقت کسی نہ کسی کی ٹو میں لگے رہتے ہیں خود خورت کر کے دوسروں کی گلتیوں کو ظاہر کرنا ان کا بہترین مشغلہ ہوتا ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے اور تم تجسس میں نہ پڑو شریعت نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ ایک مسلمان بلا وجہ دوسرے کے پیچھے پڑ جائے بقول شاعر تجھ کو پرائی کی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو شکاری کتے کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو ہر جھاڑی اور درخت میں مو مارتا ہے سونگتا ہے شکار دھونتا ہے اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر دوسرے انسان کی زندگی کے حالات کو ٹٹول لیں اور اس میں مو ماری کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ انسان ہو کر ہیوان والی گھرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نمبر تین سرگوشی اکثر اوقات سرگوشی کے ذریعے دو آدمی کسی تیسرے آدمی کے بارے میں خیالات کا اظہار کرتے ہیں شرح شریف نے اس بارے میں مومن کو محتاد رہنے کی تلقین کی ہے ارشاد باری طالع ہے نہیں ہے بھلائی زیادہ ان کے مشورے میں اس سے معلوم ہوا کہ مجبوری کی حالت میں سرگوشی کرنے کی اجازت ہے ورنہ ہر ممکن پریز کرنا چاہیے تاکہ کسی تیسرے کے دل میں وہم نہ پیدا ہو کہ یہ لوگ آپس میں بیٹے کسی کے عیب بیان کر رہے ہیں نمبر چار گیبت کچھ لوگ آپس میں باتچیت کے دوران کسی تیسرے آدمی کی برائیوں کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں شریعت کی نظر میں یہ گیبت ہے اور گناہ کبیرہ ہے ارشاد باری طالع ہے اور تم میں سے کوئی دوسرے کی گیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھائے بس تم اسے نہ پسند کرتے ہو معلوم ہوا کہ جس طرح مردار کا گوش کھانے سے انسان کو کراہت ہوتی ہے اسی طرح مومن کو دوسرے مسلمان بھائی کی گیبت کرتے ہوئے کراہت ہونی چاہیے حدیث پاک میں آیا ہے گیبت زنا سے زیادہ سخت ہے اس سے اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دین اسلام نے گیبت کس قدر ناپسنددہ اور برا عمل ہے مان لے اگر کوئی آدمی زنا کرے تو بھی اس کی گیبت کرنے کی اجازت نہیں اگر کوئی کریں گا تو وہ اس زانی کی بنسبت زیادہ برا عمل کر رہا ہوں گا یہ دین اسلام کا حسن و جمال ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں گھنٹوں بات کرے تو تیسرے کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ میری برائیہ بیان کر رہے ہوں گے اول تو کریں گے ہی نہیں اگر مان لے کی گیبت کریں گے تو قیامت کے دین اس آدمی کو اپنی نیکیہ دے کر راضی کرنے کے پابند ہوں گے نمبر پاچ بہتان تراشی کسی کی آئیسی برائی کرنا جس کے شرعی گواہ موجود نہ ہو بہتان کہلاتا ہے شریعت کے نظر میں آئیسی بات کرنے والے کو سزا ملتی ہے مثلاً ارشاد باری تعلیٰ ہے اور جو لوگ نیک پاک دامن عورتوں پر تحمت لگائیں پھر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی کوڑے لگاؤ اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو یہی لوگ فاسق ہیں اس آیت مبارک سے واضح ہوتا ہے کہ بہتان لگانے والے پر تین دفعے قائم ہوتی ہے اسی کوڑے لگاؤ آئندہ کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہ کرو ایسے آدمی کو فاسق سمجھو اس سزا کا علم ہونے کے بعد کوئی شخص کسی مسلمان کے بارے میں زبان چلانے کی حمد نہیں کر سکتا اسی کوڑے لگنے کی تقلیف اپنی جگہ ہے مگر ساری عمر کے لیے غیر مطبر اور جھوٹا بن کر رہنا بہت بڑی سزا ہے اس حکم کے ذریعے شریعت نے مسلمان کے بارے میں دوسروں کی زبان کو تالے لگا دیے اگر کسی نے بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کر زبان کھولے ورنہ اپنی عزت ہمیشہ کے لیے برباد کر بیٹھیں گا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام نے بدگمانی تجسس سرگوشی گیبت اور بہتان تراشی سے منع فرما کر مسلمان کی عزت و عبرو کی حفاظت کا حق آدھا کر دیا ہے اب یہ مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عزت پر آ چائے اگر کوئی ایسا عمل کریں گا تو نتیجوں کا بھی خود ذمہ دار ہوں گا اپنے پاو پر خود ہی کل ہاری مارنے والا بنیں گا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور آئیسے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری چینلنج کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر